ایک طرف چھوڑیں مگر آپ ٹیک اوور کر نہیں سکتے پیش ریلیز کر سکتے ہیں میٹنگز کر سکتے ہیں ٹیک اوور نہیں آپ کر سکتے ہیں کیوں آپ ڈرتے ہیں آپ ڈرتے ہیں سوشل میڈیا سے آپ ڈرتے ہیں آپ نے اشت شریف کو تو ایک طرف چھوڑیں اس کی بیوہ کو اور اس کے پروڈیوسر کے خلاف بھی آج آپ نے نون بیلیبل اریسٹ وارنٹس آج جاری کر دی ہیں کیونکہ وہ زیادہ بول رہے ہیں ڈرتے ہیں آپ ڈریک ٹیک اوور سے اس لیے آپ کمیٹی کو چلاتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ ہم کمیٹی کا حصہ ہیں ہم چلا نہیں رہے آپ ملک کو چلاتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کیر ٹیکر چلا رہے ہیں کیر ٹیکر آگئے ہیں ہم پیچھے ہیں صحیح ڈرتے ہیں آپ you should be scared کیونکہ ہم باقی ہم ایسے لوگ ہیں جن سے ڈرنا چاہیے آپ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس سے پہلے مارشلوں میں بھی نہیں ہوا آپ سوشل میڈیا سے بھی ڈرتے ہیں مین میڈیا سے بھی ڈرتے ہیں سوشل میڈیا کے لوگوں کو آپ اٹھا لیتے ہیں مین میڈیا کو آپ نے مکمل طور پر غلام بنا لیا ہے وہ صرف آپ کے گن گاتے رہتے ہیں چاہے آپ اچھا کرے یا برا کرے دوسری طرف عدالتیں آپ کی مرضی کے فیصلے دے رہی ہیں عمران خان صاحب کو سزا سناتے ہوئے تیس منٹ کے اندر اندر گرفتار کر لیا جاتا ہے مگر جب دوبارہ زمانت کی درخواست دی جائے تو پھر چار چار اور پانچ پانچ دن ججز چھوٹی پر چلے جاتے ہیں آپ کی مرضی ہو تو ججز اعتوار کو بھی چھوٹی نہیں کر سکتے دوسری طرف جو لوگ قتل ہو جائے مقدمہ ان کے اوپر ہو جاتا ہے جیسے کہ عرشد شریف شہید کے قتل کا مقدمہ آپ ان کے پیڈیوسر اور ان کی بیوہ کی اوپر کر دیا ہے دوسری طرف زل شاہ قتل ہو جاتے ہیں وہ قدمہ آپ عمران خان کی اوپر کر لیتے ہیں تو یہ کچھ اس ملک میں چل رہا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تنقید بھی نہ ہو تو آپ بتائیں کہ اس کو آپ بزدل ہی نہیں کہیں گے تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائی دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ٹی لوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں